دیکھیں نا کتنا خوبصورت کام کرتا ہے دشمن کیا کام کیا ہمارے ممبر سے تبرہ ہوتا ہے تبلہ تبرہ تبلہ تبرہ یہ ہمارے جو ہے وہ فروہ دین میں سے ظاہر ہے ہم نے جو ہے وہ اہلے بیت کو فضائل بھی بیان کر رہے ہیں ان سے محبت کا اظہار کرنا اور ان سے دشمن جو ہے ان سے نفرت کا اظہار کرنا ہے یعنی بیزاری کرنی ہے ہمیں اچھا اب ہماری یہاں جو تبرہ تھا اس کو تاریخ کے ایک فوکس ایک کھڑکی پر لگا دیا اچھا پوری قوم تبرہ کرتی ہے اور کرنا بھی ہے کہ دشمن ہے ضروری نہیں ہے آپ کو نام لینا ہے کچھ بھی کرنا ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ دشمن جو اللہ کا دشمن ہے اس پر لعنت بے جو خوب لعنت بے نظار ہے جو اللہ کا دشمن ہے وہ رسول کا دشمن ہے جو رسول کا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے لیکن ہم نے تبرہ کو بھی چند جگہوں پہ لے گئے اچھا پوری قوم تبرہ بھی کرتی ہے واوا بھی کرتی ہے اب وہ تاریخ کے گوشے میں کھڑا کر دیا بھائی آج کے دشمن بتاؤ پھر ہوگا تبرہ وہ تو قبر سے نکل کر تمہارا کوئی نہیں بگاڑ سکتے اگر تبرہ کرنا ہے دشمن کا تو آج کے جلید کو لگ کرو تو بھویاں نہیں نہیں یہاں مسائل ہو جائے گی وہاں آنسا یہاں لبابا بن ہو جائے گا یہاں پروٹوکول بن ہو جائے گا یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں دعوت پہ بلاتے ہیں کھانے پہ بلاتے ہیں یہ بابندی لگ جائے گی تو پھر بھائی کس کا دبرہ کر رہے ہو کون سا دبرہ کر رہے ہو صرف زبان کے چھٹکلے صرف زبان کے چھٹکلے ہیں عزیزان مہترم کچھ بھی نہیں ہے اور اب آپ کو بری لگے لگے مجھے نہیں بتا بارا لیکن پوری قوم کو آپ نے اسی پر لگا دیا ہے بھائی کچھ تو بتاؤ جزیدیت کی کیا خاصیت ہوتی ہے جو سامنے لائین کھڑے ہوئے تھے امام کے کیوں جانتے تھے نواسہ رسول ہے کیا وجوہات تھی کہ امام کو جانتے ہوئے امام کو شہید کر رہے ہیں بتاؤ بتاؤ حرام لکمہ تھا بتاؤ دنیا پرست تھے بتاؤ اپنی نفس کی خواہشات کے شکار تھے بتاؤ آج کون ہے امام زمانہ کے سامنے کھلا ہوا بتاؤ اتنے امپورٹن تھوڑی ہے جو بتاؤ آپ بھر بک ملکات جگر کرتے ہیں اور یہ آپ ان کو اہمیت تے رہے ہیں ہم تو لفٹی نہیں کراتے ان کو کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے وہ کسی کی اوقات حیثیت ہو تو خاطر میں لائے جائے بار بار ایک ہی چیز بھائی آج بتاؤ آج کون بھاگ رہا ہے آج کون سامنے آ رہا ہے آج کون ہے دشمن کون ہے دشمن نام بتاؤ ان کی چلے نام نہیں بتا سکتے تو کم از کم خصوصیتیں تو بتا دو کہ کون تھے یہ دشمن جو انبیاء کے آگے بھی آئے آئمہ کے آگے بھی آئے یہ تبرہ تبرہ یعنی برات یعنی اظہار برات کرنا یعنی بیزاری کا اظہار کرنا یہاں بیزاری کا اظہار بھولی ہو رہا ہے یہاں سامنے آتے ہیں مسکراتے ہیں آپ کی سب کچھ ہے آپ سے ہی سب کرنا ہے دنیا اچھا یہ گھر بھی چلتا ہے آپ ہی کسی بیزاری ہے سب کے ساتھ مل رہے ہیں سب مل رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں خوش ہو رہا ہے آدمی مولانا تو ایسے خوش ہو جاتا ہے کوئی آفسر آگے بیٹھ جائے کوئی بڑا آدمی آگے بیٹھ جائے ویسے خوش ہو جاتا ہے اب بھائی تم جو ہو امام زمانہ کیسے پائی ہو پریزیڈنٹ بھی تم سے ملے تو خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہ دنیاوی لوگ ہیں انہیں کیا پتا ملکوت کیا ہوتا ہے انہیں کیا پتا نفس پرواز کیسے کرتا ہے عالم کتنے عالم ہوتے ہیں امام ہر عالم میں حاضر ہے ملائکہ بھی اسی وقت فیض لے رہے ہیں یہ کائنات بھی اسی لمحے فیض لے رہی ہے تم اس امام کے جاننے والے ماننے والے پڑھنے والے سرباز ہو مارا کیا ان لوگوں سے خوش ہونی کیا لوگ ٹھیک ہے اچھا کام کرتے ہیں گھر بہت شکریہ محرم میں آپ لوگوں نے خدمتیں کی نوکریاں کی محرم عجر ہم تو نہیں بھی نہیں سکتے یہ تو صحیح دو شہدہ کا کام ہے ہم تو شکریہ عدا کر سکتے عجر صحیح عدا دیں گی تو اس میں اتنا کوئی ہونے کی بات بھی نہیں ہے اور بھائی ملک میں رہتے ہیں ملک شہری ہیں ملک ہیں پاکستانی ہیں حفاظت کرنا ڈیوٹی کرنا سب کا فرض ہے جس میں کیا ہے آپ ملک کے لوگ ہیں بھائی سکوڑی آئے مجھے اس کرنے کے لئے ہم لوگ کو ہی جو ہم اتنے ہو جائیں باندھ نا لگ جائیں بھائی یہ کیا وہ کیا انہوں نے یہ کیا کیا انہوں نے بھائی کہیا ان کی ضرور پر بیوٹی ہے ان کی ذمہ داری ہے کون کرے گا یہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا میرا پتا ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں جانے محرم موسیقی